حضرت موارخ خان شہید کا تین دیوہ سے عرص تیس جون سے شروع ہو رہا ہے جو دو جولائی تک چلے گا عرص پاک کی شروعات جلسہ عید ملاد النبی اور دستار بندی کائر کرم کے ساتھ ہوگی حضرت موارخ خان شہید بابا کے درگاہ پریسر میں درگاہ کے ادیچ اقرار احمد نے پریس وارتہ کے دوران بدائے کے مخططی ممبئی کے پیرے طریقت عالمہ صوفی عبداللطیف وشش ٹیتی الہاباد کے مولانا شہادت حسین عوام کو سمبودیت کریں گے ساتھ ہی حضرت موارخ خان شہید بابا کے نام سے حج ہاؤس بنانے کی مخ منتری سے مانگ کی اس موقع پر گورک پونی سے بات کرتے ہوئے درگاہ حضرت موارخ خان شہید کے ادیچ اقرار احمد نے کہا پی سی اس لیے میں نے بلایا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت موارخ خان شہید سارمت اللہ علیہ کا ارس ہے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور اس کی موارخ بات دے رہا ہوں تیس جن کو جلسائید ملاد النبی کا پروگرام رکھا گیا ہے ایک و دو جولائی کو کوالی کا پروگرام رکھا گیا ہے اور ویڈیا کے مادہم سے مانی ہے یوگی عدیت ناج جی مہاراج جو ہمارے مخ منتری ہیں ان تک اپنی بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک گورک پور کی عوام ان سے امید رکھتی ہے کہ حضرت کے نام سے ایک خاجاؤس بنا دیا چیپ گیس کے روپ میں میں نے خود مانی مخ منتری جی کو دعوت نامہ بھیجا